محمد اللہ نحمد و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم و على آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَّتِهِ اجمعی اما بعدو فَأَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِنُرِيَّهُ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ السلام والسلام عليك وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وَأَصْحَابِكَ موظم نبی مکرم علیہ السلام کو سفر اسراء و میراد کرانے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں دیکھنا اور دکھانا یہ اپنے اندر اس حقیقت کو واضح طور پر ایک راز کی طور پر رکھتا ہے کہ جسے دکھایا جا رہا ہے وہ دیکھتا ہے اور دیکھنے والے میں اتنا دم خام ہے کہ وہ دیکھ سکے اتنا دم خام ہے کہ دیکھ سکے کیونکہ رب کریم کے محبوب علیہ السلام کے میراد کے سفر میں یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے اور بار بار بیان کیا جاتا ہے اور شک نہیں ہے کہ آپ جہاں سے جہاں سے اراعتِ آیاتِ الہیہ شروع ہوئیں اللہ تعالی کی نشانیاں شروع ہوئیں وہاں تک کوئی اور آپ کے ماں سوا نہیں پہنچا یعنی پہنچ جبریلِ امین علیہ السلام کے مقامِ اولیہ صدرت المنتہا وہاں جب آپ متجلی ہوئے تشریف فرما ہوئے تو اب آگے چلنے سے جبریلِ امین نے بھی مادرت کر دی کیونکہ نشانیاں دکھانا جبریل کے لئے مقصد نہیں تھا بلکہ حضور کے لئے مقصد تھا لِن نورِ یا ہُو یہ ہُو جو ہے ضمیرِ مفعول اس کا مرج جبریل نہیں ہے بلکہ حضور ہے اس لئے رب کریم جلہ ماجد و رظیم نے جہاں رسولِ موظم علیہ السلام کی میراج کا مقدس جہان شروع ہوا کہ آپ نشانیاں اللہ کریم کی نشانیاں دیکھیں آپ کی اڑاوہ سب پیچھے رہ گئے سب رک گئے اور حضور تنہا تنہیں تنہا اس وعدی تک آپ نے اروج فرمایا جسے وعدی بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جلہ ماجد و رظیم ہے ہے کہاں ہے اس کے لئے اینہ بھی جائز نہیں اینہ کا مانا کہاں اسے اس کے لئے اینی 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 کیا جا سکتا اور کب یہ تو سرکار کے لئے ہے میراج شریف کب ہوئی یہ حضور کے لئے ہے رجب المرجم کی ستائیس بھی شب کب میراج ہوئی کہاں سے ہوئی کہاں تک ہوئی یہ سب حضور کے لئے ہے اللہ تعالی اینیت سے پاک مطا کب کب سے بھی پاک ہے اس پر کب کب اطلاق نہیں ہوتا اب کب اطلاق نہیں ہوتا جب کب کب اطلاق نہیں ہوتا ادھر کب اطلاق نہیں ہوتا اب آپ سوچ لیں کہ سرکار ہیں اب جب کب کہاں ادھر ادھر کے جہان میں لیکن سیر اس نے کرائی ہے جو انسان تینا سے پاک ہے تو اس وقت پھر میرے مصطفیٰ کریم کی قیفیت کیا ہو گئی ہے اس وقت حضور کریم علیہ السلام کی قیفیت کیا ہوگی کیونکہ میراج کرانے والا این سے پاک این سے پاک اور جو کر رہے ہیں وہ تو این میں ہیں کہاں مقاموازمہ میں کب رجب المرجم میں کیسے سواری پر یعنی براغ پر یہ ساری چیزیں تو سرکار کے لیے ہیں لیکن جس نے سیر کرائی وہ ہے سبحان ان سے پاک ہے تو پھر مجھے اس سلسل میں ادباً اس اشارے سے بغیر چارہ نہیں ہے کہ گرچہ آپ این بتا کب جب اب ادھر ادھر کے تعینات میں جلوہ گر ہیں لیکن میراج کی صورت میں سرکار علیہ السلام کی ذات میں اطلاق کے جلوے نظر آ رہے تھے تب ہی تو اس وہ لے گیا نا جو ان سارے تعینات سے پاک ہے جو متعین ہے وہ متعین ہے وہ تو لا تعین میں نہیں جا سکتا اور جو لا تعین ہے وہ تعین کی حد میں محدود نہیں ہو سکتا میرے آقا گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں اسی کو حضرت تعالیٰ بریل بھی فرماتے ہیں سراغی اینو مطا کہا تھا نشان کی فو ایلا کہا تھا سراغی اینو مطا کہا تھا این میں نے کہا مطا میں نے کب سراغی اینو مطا کہا تھا یہ نشان کی فو ایلا کہاں تھا کہاں تھا کیف میں نے کیسے ایلا میں نے کہاں تھا یہ جانے والے کے سفر کے لئے ضروری ہے این مطا کیفہ ایلا سرکار نے یہ سفر تیہ کیا این بھی نہیں مطا بھی نہیں کیفہ بھی نہیں ایلا بھی نہیں کیونکہ اگر ان تیہنات کو درمیان میں رکھیں تو جو سیر کرا رہا ہے وہ تو ان سے پاک ہے پتہ چلتا ہے وہ تو تیہر میں نہیں آ سکتا کیونکہ تیہر اس کی شان کے لائق نہیں ہے لیکن جب سرکار علیہ السلام کو میراج کرائی تو پھر ماننا پڑے گا عدل تعالیٰ کہتے ہیں مظہر حق ہو تمی بزہر حق ہو تمی تم میں ظاہر ہے خدا تم پہ کرو رو درود تم میں ظاہر ہے خدا تم پہ کرو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا احسان ہے کہ ایسے حالات میں میراج کے ایسے قوائف میں لفظوں کے پلے کچھ نہیں اس لئے مجھے لفظ تو تعیون کی بولنے پڑتے ہیں لیکن سفر لا تعیون کے حکم سے ہو رہا ہے تو پھر سراغینو بتا کہاں تھا نشانِ قیفو یہی تو مسئلہ سمجھنے کا ہے ملائکہ جو ساتھ آئے ہیں چلیئے جب تک ساتھ ہیں تو ہیں لیکن جب سرکار وراؤ ہے عرش سے وراؤ گئے تو وہاں تو ساتھی بھی کوئی نہیں ساتھی بھی کوئی نہیں اور جب ساتھی کوئی نہیں تو پھر اب یہ کہا جائے گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مکہ مہدمہ سے عرش تک جبریل علیہ السلام نے بتایا ادھر چلیں ادھر چلیں ادھر چلیں اللہ کے بندوں جہاں نشان ہوتے ہیں وہاں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی انسان خود جانتا ہے کہ یہ سڑک ادھر کو مڑتی ہے یہ ادھر کو مڑتی ہے یہ ادھر کو جاتی ہے بھئی چوک میں جاؤگے تو دائیں گھوم جانا چوک میں جاؤگے تو سیدھے چلے جانا چوک میں جاؤگے تو وہیں گھوم جانا تمہیں تمہاری منزل مل جائے گی تو یہ تو عرش تک تھا اور جہاں تک یعنی نشانات ہیں جبریل ساتھ نے جہاں نشانیاں بتانے کی ضرورت تھی وہاں ساتھ ہیں ہی نہیں جہاں بتانے کی پوچھنے کی ضرورت تھی اب کدھر چلیں گے تو میں تو یہی کہوں گا کہ جبریل پاکنے عرض کی سرکار یہاں تک تو میں آیا ہوں اب آگے کدھر جانا ہے مجھے کیا پتا کدھر جانا ہے مجھے کیا پتا کدھر جانا ہے یہ بے وفائی نہیں ہے یہ بے وفائی نہیں ہے اس کو صوفیہ نے بڑے محبت سے ادا کیا ہے حضرت نظامی گنجوی رحمت اللہ تعالی سرکار کے میرا شریف پہ تبصرہ کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حامل وحی برتر خرام چنا چنا گرم تہ درتی ہے قربت برام چنا گرم درتی ہے قربت برام کہ درست جی حضور علیہ السلام نے قرب کی وابی میں ایسا گرمی کے ساتھ سفر کیا کہ جی جبریل بھی وہاں گھٹنے ٹیک گئے فرمایا آگے چلو جبریل چلیں آو چلیں جی چو دردو ہستی مخلصم یافتی انا نمز صحبت چرات آفتی فرمایا جب کسی وادی میں میں نے تجھ سے نہیں کہا کہ میں نہیں جا سکتا تو پیشے گرہ گیا میں نے کہا ہے کہ میں طیون میں ہوں میں سقیل ہوں میرا جسم سقیل ہے آگے نہیں جا سکتا اڑ نہیں سکتا میں میں نے سکل کا کول نہیں کیا میں نے رکابت کا کول نہیں کیا تو پھر تو کیوں پیشے رہ گیا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس سفر کے دوران ایسی منجلے ہیں کہ اگر حضور کا ساتھ نہ ہوتا تو جبریل وہاں بھی نہ پہنچ سکتے تھے لیکن حضور نے فرمایا چدر دوستی مخلسم یافتی انا نمز صحبت چرات آفتی تو نے میری صحبت سے لجوم کیوں روک لی ہے تو جب سرکار نے پوچھا تو جبریل نے آت باند کے عد کی جی یا رسول اللہ علیہ السلام میں پیچھے اس لیے نہیں رہ گیا کہ وفادار نہیں ہوں وفادار تو ہوں بگفتہ فراتر مجالم ناماند حضر جی میں آگے جا سکتا ہی نہیں آگے جانا میری حمد میں نہیں ہے آگے جانا میری حمد سے باہر ہے پتا چلا جہاں جبریل کی طاقت جواب دے جاتی ہے میرے آقا علیہ السلام مہو خرام نازا گہ دا رہے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا نا قدسیوں کا پیشبہ کمزور ہے محمد عربی کی شام میں بڑا زور ہے صلی اللہ بڑا زور ہے حضرات ایرامی ابھی آیت کریمہ کا آخری جملہ ترجمہ کے لئے باقی ہے اللہ تعالی فرماتا انہو هو السمیع البصی اللہ تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت میں ایسے سیگے استعمال کیے ہیں کہ جہاں ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے جو عقل کے پرستار ہیں وہ راستے میں دھکے کھاتے رہ گئے ہیں راستے میں دھکے کھاتے کیا جبریل علیہ السلام نے عرض کی جناب یہ فلان فرشتہ ہے یہ فلان اسمان ہے یہ فلان نبی پاک ہیں یہ فلان رسول پاک ہیں یعنی جبریل وضاحتی بیان کے لئے آئے تھے ان کے مطابق جبریل وضاحتی بیان کے لئے اللہ کے بندے جن کے لئے وضاحت کر رہا ہے کہ یہ فلان رسول ہیں یہ فلان رسول ہیں وہ تو پیچھے نماز پڑ چکے میرے آقا ان کو پڑھا کے آئے ہیں تو بے خبر کیسے ہیں حضور ان کو نماز ہے تو نماز پڑھا کے آئے ہیں میرے آقا نماز پڑھا یوں کہو کہ سرکار نے مسلح امامت پہ جلوہ گر ہو کر انبیاء کو ان کی شان کے لائق قرب کے درجے تقسیم کر دیئے ہیں تقسیم ہی ہیں ابراہیم خدیر اللہ موسی کریم اللہ حضرت آدم صفی اللہ حضرت نوح نجی اللہ اپنے اپنے منصب کے مطابق جھولیاں بھار چکے ہیں کہاں مسجد اقصہ میں اور یہاں صوبیہ نے ٹھیک بیان کیا ہے کرے رہ گئے وہ جو صوبیہ کو مانتے ہیں بے حیاب وہ ہیں جو نہیں مانتے ہیں صوبیہ نے کیا کہا خوب فرمایا جلاہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم روح الرحیم علیہ السلام آپ سے سارے انبیاء پہلے بدرجہ بدرجہ باری باری دنیا میں آ چکے دنیا میں آ چکے آ چکے ہم سے پہلے اور میرے آقا کا میلاد سارے انبیاء علیہ مسلم کے بعد ہوا اچھا پھر اب یہاں یہ نکتہ ہے کہ راب قریب نے روز میس حاق میں انبیاء علیہ مسلم سے ایک اہد لیا تھا کہ اگر تمہارے دور نبوت میں میرا محبوب آ جائے اگر تمہارے دور میں میرا محبوب آ جائے تمہارے پاس وہ رسول پاک آ جائے جو تمہارا اٹیسٹر ہو مصدق ہو کوئی تصدیق کرے نہ کرے میرا محبوب تمہاری تصدیق کرے گا پتا چلا میرے آقا سارے نبیوں کے مصدق ہیں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب جو منتخ بن نفائس تو لیے بیٹھا ہے میں اس کا مصدق ہوں اس کا مصدق ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ مصدق کے لئے لازم کیا آتا ہے تصدیق وہ کرے گا جس نے اس کے ابتداء سے لے کر انتہا تک ہر ورک ہر صفہ ہر سطر ہر جملہ ہر حرف ہر زیر زبر کو پڑھا ہو اور جو علم نہیں رکھتا وہ مصدق کیسے ہو سکتا اور سارے نبیوں کی ارواں کو سامنے رکھ کے فرمایا پھر میرا رسول آجائے تو تم سب کی تصدیق کرے پتا چلا پوری کائنات نبوت کے سینوں میں راب نے جو علم رکھا ہے وہ سب میرے آقا کے سینے میں ہے اگر نہیں تو تصدیق کیسے تصدیق وہ ہی کرے گا جو یہ جانتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے آدم علیہ السلام کی شریعت میں کیا ہے میرے آقا جانتے ہیں نوح علیہ السلام کی شریعت میں کیا ہے حضور جانتے ہیں صالح علیہ السلام کی شریعت میں کیا ہے میرے آقا جانتے ہیں عبراہیم علیہ السلام کی شریعت میں کیا ہے حضور جانتے ہیں سرکار دو آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں دعود ہوں یا سلیمہ زاکریہ ہوں یا یحیاء ایوب ہوں یا یعقوب موسیٰ علیہ السلام حضرت سرکاب جناب یوسف ہوں جناب اسحاق ہوں یا اسماعیل ہوں یا کوئی بھی رسول و نبی ہو اس کی شریعت کو حضور جانتے ہیں تصدیق تب ہی تو کریں گے نا اللہ فرماتا ہے وہ رسول آ جائے وہ سد پھولی میں معکم جو کچھ تمہارے پاس ہے میرا رسول اس کی تصدیق کسی نبی پاک نے بعد میں کہا کہ مولا وہ تو بعد میں آئیں گے ان کو کیا پتا ہماری شریعت میں کیا ہے کہا اتراز کیا اصل میں راز یہ تھا کہ رب کریم نے محبوب کو پردے میں رکھ کے سارے انبیاء کو جو کچھ دیا ہے محمدی عربی کا صدقہ ہی دیا ہے کیوں کا صدقہ دیا ہے دور کا صدقہ دیا ہے اس لئے فرمائے تو پھر تمہارا فرض ہوگا کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤگے ایمان بھی لاؤگے یعنی تصدیق کروگے میرے محبوب کی خدمت بھی کروگے یہ اہد و پیمان ہو چکا اس کی دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھیں ہی باتیں ہیں لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سرکار کسی بھی رسول محضم علیہ السلام کے دور میں نہیں آئے حتی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اعلان کیا یاتی من بعدی وہ تشریف لائیں گے مگر میرے اسمانوں پہ جانے کے بعد آئیں گے یعنی زمانہ ان کو بھی حضور کا نہیں ملا سارے انتظار بھی چلے گے زمانہ کسی کو بھی نہیں ملا میرے آقاباد میں آئے تو کیا اس میں خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ سب نبیوں کو الارٹ کر دیا کہ جب جاؤ اپنے اپنے طور میں امت کو پڑھاتے بھی رہنا مڑ مڑ کے دیکھتے بھی رہنا مصطفیٰ تو نہیں آ رہے ہیں نبی بھی بنا دیا رسول بھی بنا دیا منصب بھی دے دیا مصطفیٰ کا منگتہ بھی بنا دیا انتظار اس کی ہوتی ہے جس سے کچھ لینا ہو کیونکہ منگتے سخی کی راہ میں اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ کچھ مل جائے ٹھیک ہے منگتہ سخی اس لیے رستے بھی کھڑا نہیں ہوتا کہ منگتے آ جائیں اور میں ان کو کچھ دھوننا ایسا سخی ہے ہی کوئی نہیں اگر ہے تو صرف میری سرکار میری سرکار ہے جو سخی نہیں ہیں بلکہ کریم ہیں سخی نہیں ہیں بلکہ کریم ہیں ساری دنیا کے منگتے سخیوں کی راہ میں کھڑے ہیں اور سارے نبی میرے مصطفیٰ کی راہ میں کھڑے ہیں سرکار کسی نبی کسی رسول پاک کے دور میں تشریف تو پھر رابع کریم نے وعدہ ہی کیوں لے لیا تھا اگر کوئی یہ کہے کہ پورا نہیں ہوا اس کا بھی ایمان گیا اور اگر کوئی کہے کہ پورا ہوا ہے تو کیسے پورا ہوا وہ تو تشریف نہیں لائے وہ تو تشریف نہیں لائے کسی رسول کے دمانے میں تو پھر پورا کیسے ہوا پورا ہوا تو کیسے نہیں ہوا تو کیسے یہ میرے آقا کے حسن کے جو وہ جلوے ہیں جب تک محبت ساتھ شامل نہیں ہوگی یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا چنانچہ میرے اکابر فرماتے ہیں یہ مسئلہ میراج کی شامراب نے حل کر دیا محبوب آنا تو لے تو میں جاؤں گا تو یہ ماں برا لیکن ذرا راؤنڈنگ ہو جائے وایا میں تو اکسا ہو جائے وایا مسجد اکسا ہو جائے میں نے نبیوں سے وعدہ کیا تھا سمجاکم رسول تمہارے دور میں میرا رسول آ جائے وہ تو انتظار کرتے ہی چلے گئے اور آپ نہیں آئے یہ میرا فیصلہ تھا اب میں نے ان کو بلا کے کھڑے کر دیا ہے وہ منتظر ہیں وہاں نہیں تو یہاں تو آ جائیے گا یہاں وہاں نہیں تو یہاں تو آ جائے گا چنانچہ سب انبیاء نماز اصرہ میں نماز اقسا میں تھا یہی سر ایہاں ہمانائے اول آخر کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے تے دست بستا ہے دست بستا ہے پیچھے ہاں دست بستا ہے ہاتھ باندھی گئے حضرت نے بڑا زومانہ جملہ بولا دست بستا ہے پیچھے حاضر ہاتھ نماز میں بھی باندھے جاتے ہیں اور ہاتھ تعظیم کے لئے بھی باندھے جاتے ہیں اور نبیوں نے ہاتھ باندھ کے دونوں کام کیے ہیں میرا رات کی رات مسجد اکسہ میں ہاتھ باندھے خدا کی عبادت بھی کر رہے ہیں مصطفیٰ کی تعدین بھی کر رہے ہیں کہ دست بستا ہے پیچھے اسی لئے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے جب غزالیہ دمان راضیہ دوران رحمت اللہ تعالیٰ تشریف لائے کرتے محفل میں تو علماء دست بستا کھڑے ہو جائے کرتے ہیں حضرت عقابر اسلام جب آپ تھے عقابر اسلام تو بڑے بڑے صلاحہِ ملت ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے کیونکہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ تعظیم ہے تھوڑا سا مسئلہ ایک اور بھی ہو جائے یہ تھوڑا پونجی ہیں نجدی بیچاروں کو کیا منصب ہے کیا مقصد ہے ساری عمر زندی دلی میرے اور مار جھنکا کچھ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کوئی پتا نہیں چلا ایسے بے سوری مار رہے ہیں بے تکی بے پار کی ہانک رہے ہیں یہ نہ کرو چنا کے یہ نہ کرو پاگلو شرک کو اتنا ہی عجیب ہے کہ ایک ذرا سا اشارہ ہو جائے شرک آجائے شرک کے لئے تو بڑے بڑے پہاڑ کراس کرنے ہوتے ہیں اللہ کا رسول شرک سے بچانے آیا ہے شرک کرانے نہیں آیا ہے تمہیں غلطی لگی ہے کائنات اگر رسول اللہ کی تعظیم کرے تم کہتا مجھرک ہو گئے وہی ظالموں یہ تو بچانے کے لئے آئے ہیں اللہ کے رسول کی تعظیم شرک کراتی نہیں بلکہ شرک سے بچاتی ہے رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطہ صاحب مسئلہ پیش آیا ہو اور ہم نے تو دھکے کھائے ہیں مدینہ علیہ مواجہ اکدس کے سامنے جیسے ہی کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے نجدیوں کے پیٹ میں کلنج کا درد ہوتا ہے ایسا درد ہوتا ہے آج تک کوئی ڈاکٹر حکیم پیدا ہوا ہی نہیں پیدا تو ہوا ہے لیکن کوئی ظالم اپنے آپ کو بیمار سمجھ کر علاج ٹوکر آئے ورنہ خدا کی قسم احمد رضا ان کا علاج خوب کرتا خوب علاج کرتا محدثیات پاکستان خوب علاج کرتے سیدی صد الفاظر رحمت اللہ علیہ خوب علاج کرتے میرے استاد گرامی مولانا مفتی محمد عبدالزی صاحب رحمت اللہ علیہ خوب علاج کرتے کیوں ان کے پاس ڈوز عشق رسول کی ہے جو ان ظالموں کو پسند نہیں ہے کہتا جی شگر بڑی ہے میں میٹھی دوائی نہیں کھا سکتا اور دوائی میں ہی بیٹھا دوائی میں ہی شیری الحلاوت تو پھر ملوم ہوتا ہے کہ پھر ایسے بیمار کا اللہ یافت ہے کہ جس کی دوا وہ ہے جس کوئی برداشت نہیں کر سکتا ایمان کے لانے کے بعد جو بیمار ہو گئے ان کی بیماری کا علاج ایک ہے یہی ہے کہ مصطفیٰ کی تاجیم کرو تو بیماری ختم ہو جائے گی اور وہ یہ کریں گے نہیں کیونکہ ان کے ندیگ یہ علاج کیا نہیں ایمان کیا ہے پانگ لو حضور کی تاجیم کرنے سے ایمان آتا ہے جاتا نہیں ہے سن لو بڑی مشہورت ہی شریف ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا مشکات شریف کا آغاز ہے ہاں بخاری شریف کا آگے کر کے آتی ہے باب انہی یہ سباب میں آتی ہے حدیث شریف کون سی حدیث جبریل حدیث جبریل حدیث جبریل تو حدیث تو سرکار کی ہوتی ہے جبریل کی کیسے ہو گئی حدیث تو حضور کی ہوتی ہے جبریل کی کیوں ہو گئی جبریل کی اس لیے ہو گئی کہ جبریل اس حدیث پاک میں حضور کے دروازے سے مانگنے کے لیے آیا تھا عمر فاروقی آدم فرماتے ہیں ہم بیٹھیں سرکار کی بارگاہ میں کہ ایک شخص آ گیا چٹے کپڑے شدید و بیاد سیاب و شدید و سوادشا چٹے کپڑے اور سیاہ گھنی ریش مبارک سار کے بال بھی سیاہ اور ریش مبارک کے بال بھی یہ نہ سمجھنا کہ جبریل آنے والا جو تھا آنے والا جو تھا وہ داڑی کے بغیر آیا تھا میرے آقا جس کے داڑی نہ ہو اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے میں یہ حدیث شریف کے حوالے سے کہہ رہا ہوں آگے آپ سوچ لیں اگر کسی کو پسند نہ ہو تو حدیث شریف حاضر ہے نہ ہو تو سارکلم میرے آقا علیہ السلام نے جن لوگوں نے داڑی مڑوا رکھی تھی بڑی بڑی چھے جار کی موشے رکھی تھی فَعَرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ بِبَجْهِ ہی میرے آقا نے ان کا مو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا اور اگر حوالہ چاہو تو چلو حوالہ دے دیتا ہوں سیرتِ حلبیہ پڑھ لیں سیرتِ حلبیہ حراب کے پاس نہیں ہے تو فقیر کے پاس ہے الحمدللہ رب العالمی میرے پاس دو قسم کی ہے ایک تو بہت پرانی ہے وہ سیدھا ایک نیا ایڈیشن ہے وہ بھی دونوں ہی ہیں اور وہیں موجود ہے الحمدللہ خیر کہنا یہ ہے آنے والا آیاء بال بالکل سیاہ کپڑے بالکل سفیل اگر کپڑوں کو دیکھیں ہیں ایک قضائیہ دیکھیں تو پتا چالتا ہے کہ یہیں سے آیا ہے کیونکہ جو یہیں سے آیا ہو تو اس پہ تو کوئی تھکڑ تھکاوڑ کے اثار نہیں ہوتے نا اور یہ دیکھیں کہ ان پر کوئی دھول نہیں کپڑے بالکل ترو تازہ بال نہائیت ہی سیاہ لیکن خضاب لگا کر نہیں قدرتی طور پر یہ غلطی بھی نکال دوں شاید چٹے بار سوہرل نہ کارے سیاہ پال چٹے کپڑے آ گیا حروف کی آدم فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی پاک کے سامنے دو زانوں بیٹھ گیا گھٹنے ٹیک کر آنے والا گھٹنے ٹیک کر بہ گیا اسنا دا رکبتائی ہے الا رکبتائی ہے اسے دونوں گھٹنے سرکار کے گھٹنوں کے ساتھ لگا لیے وضا یدائی ہے الا رکبتائی ہے تو اپنے دونوں ہاتھ مصطفیٰ کے گھٹنوں پہ رکھ لیے حضور کے گھٹنوں پہ رکھ لیے دونوں ہاتھ یا رسطاف صاحب کو ایسے نہیں ملتے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتے ہیں یہ سنیوں کا سیلف میڈ کانون نہیں ہے یہ بڑے اونچوں کا کانون ہے بالا آگے ہیں سوال و جواب ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیں کہ تشہد اتحیات میں بیٹھنا یہ کس عبادت میں ہوتا ہے فرمائیں روضہ راہ کر تو ضروری نہیں ہے نا گھٹنیں ٹیک کر بیٹھنا بے شک چوکڑی باکے بیٹھیں بے شک ٹیک لگا کے بیٹھیں لیکن نماز میں نماز میں گھٹنیں ٹیک کر اور آنے والا گھٹنیں ٹیک کر بیٹھ گا حضور کے سامنے سامنے بیٹھ گئی جب ہم در مصطفیٰ پہ حاضر ہوتے ہیں خدا کرے تو ہمیں حکم ہے کہ ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کما یاقف فسلہ محقق کلال اطلاق ابن الحمان شارح ہدایہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں مناسق کے شرع میں فرماتے ہیں کہ مسلمان جب حضور کے مبادہ اکدس میں جائے کھڑا ہو تو یاقفو کما یاقفو فسلاتے ایسے کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے یہ دنیا کا مانا ہوا محقق ہے دنیا کا مانا ہوا فقی ہے اور امام آدم ابو علیفہ کا لنگر کھانے والا زبردست مجدہت مقام کا فقی ہے شرع ہدایہ کا جنہوں نے حاشہ لکھا ہے زاد الحقیر الفتح القدیر الفتح القدیر زاد حقیر زاد حقیر فرماتے حقیر حقیر کا زاد سفر ہے کیا ہے فتح القدیر قدرت والے کی طرف سے اس نے میرے پر جو خدا نے کو لے وہ فرماتے ہیں یاکف ہو کما یاکف ہو فسولا ایسے کھڑا ہو جیسے یاد رکھنا نجدی مرتے ترمدے بھی نہیں جہنم میں جائیں ہاتھ مان کے کھڑے ہو جاؤ ہاتھ مان کے ذرا پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ ہاتھ مان کے کھڑے ہو جاؤ اور آنے والا کیسے آیا بیٹھ گیا گھٹنے دیکھ لیے دوزانو کہاں بیٹھتے ہیں فرمائے نماز میں دوزانو کہاں بیٹھتے ہیں پتہ چلا یہ آنے والا دوزانو بیٹھا جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں تو اگر وہ مشرق نہیں تو مشرق ہم بھی نہیں کیونکہ اس نے آکا جو سلام کیا ہے میرے آکا نے دھکے دے کا نہیں نکلوایا نکلوایا فاروق آدم کو حکم نہیں ملا کہ اس کو نکال دو ناما انہیں تو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے میرے آکا تو جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کس پردے میں آیا ہے کس پردے میں آیا ہے سوال و جواب شروع ہو گئے میرے آکا سوال وہ جواب سوال کرتا حضور جواب دیتے اور جب جواب دیتے تو کہتا ہے صدقتہ آپ نے ساتھ فرمایا میرے فاروق کرواتے کہ ہمیں بڑا تجیب ہوا یس آلوہو و یوسط دیکھوہو سوال بھی کرتا ہے پھر تصدیق بھی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتا ہے سوال کا جواب جانتا ہے اگر جانتا ہے تو سوال کیا کیوں ہے جی اور اگر نہیں جانتا تو جب سرکار جواب دیتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتا ہے صدقتہ آپ نے سچ کہا پتا چلا کہ صحابی اس سائل کو پہچان نہیں سکے صحابی عمر فاروق نبی پاک کے اس منگتے اور سائل کو پہچان نہیں سکے تو پھر ہمیں کہنے کی اجازت ہے کہ بات بے وکوف ہو جس کے منگتوں کو دنیا نہیں پہچان سکتی اس کریم کو کون پہچان سکتا ہے یہ منگتا ہے کیا پتا کہ رب نے محبوب کے صدقِ حضور کے غلاموں کو کتنی بڑی بڑی نعمتیں حطا فرمائی ہیں اللہ ورماتا سبحان اللہزی اس سرابی آبدی پاک ہے وہ پاک ہے میں لفظ سبحان پہ کرو سبحان پہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارد کی مولا میرا ایک سوال ہے سائل کون ہے ابراہیم علیہ السلام اور کس کی بارگاہ میں رب دل جلال کے حضور مولا ما جدا و من سب باہکا مولا جو سبحان اللہ کہے اس کی جدا کیا ہے جو سبحان اللہ کہے اس کی جدا کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں مولا ما جدا و من سب باہکا جو تیری تصویر پڑے اس کا عجر کیا ہے اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام جس نے میری تصویر پڑی اور سبحان اللہ کہا اس کا کیا عجر ہے فرمایا لا یعلم تاویلہ لا یعلم تاویلہ لا یعلم تاویلہ سبحان کا لفظ رب نے مصطفیٰ کے سیر کے پیدے استعمال کیا سبحان اللہ اثرہ بڑا کاری کا رہے ہیں بہت بڑا کاری کا رہے ہیں کون جس نے داتا حضور کی مقدس مسجد شریف کے مینار بنائے مسحل تو مسحل مجھے کسی پریزیڈنسی کے حوالہ دینے کی ضرورتی نہیں وہاں کو وہاں کوئی انسان رہتا تو اس کا حوالہ دیں اس کا حوالہ نہیں ہے داتا حضور کی مسجد شریف کے مینار بنانے والا کہا جاتا ہے بہترین کاریگر ہے من کون کاریگر ہے وہ جس نے داتا سرکار کی مسجد شریف بنائی جس نے داتا حضور کی مسجد کے مینار بنائے جس نے فرید پاک کی مسجد کے گمبت بنائے بہترین کاریگر ہے کیا بات ہے بہت فن رکھتا ہے اس کے فن میں کوئی عیب نہیں ہے اس کے فن میں کوئی عیب نہیں ہے کیوں عیب نہیں ہے دیکھو مسجد کیوں عیب نہیں ہے دیکھو بینار اللہ فرماتا ہے میں بھی بے عیب ہوں میں بھی بے عیب ہوں اور اگر کوئی پوچھے کیا دلیل ہے فراب بے وکوفہ دیکھا نہیں میں نے مصطفیٰ کو سیر کرائی ہے میں نے مصطفیٰ کو سیر کرائی ہے میمار کا حسن تعمیر عیب سے پاک کے امارت بہترین ہے رب دل جلال کی ذات بے عیب جس کے محبوب کی سیر بے عیب ہے حضور کی سیر کو رب نے اپنی سبحانیت کی دلیل کرا فرمایا لَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ایک درخواست ہے ہو جائے بے مقصد باتوں کی بجائے اگر کوئی شیعہ کوئی جگہ کوئی مسئلہ کوئی حقیقت پسند آ جائے بھئی کیا بات ہے یہ کچھ نہیں ہے کیا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ کہو کیونکہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں خدا تو حسن مطلق ہے وہ تو غیب ہے درجہ ظہور میں حسن کامل جب وہ حضور ہیں درجہ ظہور میں حسن کامل حضور ہیں حسن کامل کو درجہ ظہور میں مابوب سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا اور جب حضور اس نے کامل کی طریقے ظاہر ہیں تو پھر ماننا چاہیے کہ جہاں بھی سرکار کا نام آ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ مولا تو سبحان ہے جس نے محمد کو محمد بنایا ہے جس نے محمد کو محمد بنایا ہے اب تھوڑا سا سہر ہو جائے لیکن وہ ترجمہ رہے جائے کہ پڑھو ترجمہ تو کرنے وہ ترجمہ اٹھکا ہوا ہے میرے جیسا کمزور مسافر سفر ہی نہیں دا سکتا اللہ فرماتا لنوریہو من آیاتنا تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں اب جب جہاں تک پہنچے تو ایک آٹومیٹیکلی خود بخود سننے والے کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ رب فرماتا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں تو جسے نشانیاں دکھانا تھی اسے نظر آئی ہیں یا نہیں اسے نے دیکھی ہیں یا نہیں یہ سوال آتا ہے یہ میں آپ کو اس موڑ پر اس لیے لائے ہوں اب فیصلہ میں آپ سے کراؤں گا آپ مجھے یہ کہہ کہ جان نہیں چھوڑا کہ ملہ جی ہم تفسیر نہیں پڑے ہوئے وہ تفسیر دیکھ کر ہی حضور لگر آتے ہیں خدا کی شبحانیت کو دیکھنے سے ہی مصطفیٰ کا ادھن سامنے آ جاتا ہے تفسیریں تو باپ کی بات ہیں تفسیریں تو باپ کی بات ہیں حضرات اکرامی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا انہو ہوا السمیع البصیر ماشاءاللہ کھری رہ گئے سبحان اللہ کہنے والے انہو ہوا السمیع البصیر اللہ اکبر اس کا ترجمہ کیا ہے بے شک وہ وہی ہے سنتا جانتا سنتا دیکھتا بے شک وہی ہے سنتا اس سمیع سنتا البصیر دیکھتا وہی ہے سننے والا دیکھنے والا وہی ہے سننے والا دیکھنے والا پچھلا ترجمہ ذین میں ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں اور آخر میں کیا فرما انہو رب نے ہو کے پردے میں رکھ کر اپنا جمال بھی دکھا دیا یا مصطفیٰ کا کمال بھی دکھا دیا روح کے پردے میں انہو بے شک وہ کون کون سننے والا کون دیکھنے والا جن مفسرین نے یہ ترجمہ کیا جو اب کنے لگا ہوں سچے ہیں میں ماد اللہ ان کی تقذیب نہیں کرتا برحق ہے لیکن اپنا پیٹ اسے بارتا ہی نہیں کرے کیا ہے جس نے ستائیسویں کا روضہ کھولا اسے تو کوئی اچھا سا شربت میرے تو تب ہی کام بڑھیں گا نا روضہ کھولا ہے ستائیسویں شاب کا روضہ کھولا ہے دی اور جس نے حرم کعبہ میں روضہ کھولا مجھے وہ گھڑیاں بڑی یاد ہیں الحمدللہ محرم شریف کا روضہ ہم نے راک لیا توفیق الہی سے اور اس وقت اب تو جو کوئی حرم شریف کی قیفیت ہے نا حرم سہنے مسجد حرام کی وہ اس وقت ایسی نہیں تھی وہ پلاڑ سے تک کہیں کنکریڈ تھا تو کہیں روشی تھی تو کہیں پیچھے کر کے یعنی ترکوں کی مسجد کے ساتھ جو دیتھانہ سہن وہ پلین تھا اور ہم وہ در باب السلام کی طرح بیٹھتے روضہ تھا اب پیاس لگی تھی روضہ کھولنا اب روضہ کھولنے کے لئے حرم پاک سے باہر جائیں تو یہ نہیں مانتا یہ نہیں مانتا کیونکہ بیٹھے ہیں بیت اللہ شریف کی زیارت ہو رہی ہے بیت اللہ شریف کی ارد گرد گومنے والے کئی ایسے بھی شاہ سوار ہیں جن کو دیکھنا بیت اللہ کو دیکھنے سے بھی زیادہ فضیرت رکھتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیت اللہ شریف کا تواف کرتے کرتے جب وہ تجلی پڑی نہ حضرت کی ذات کا آپ کے روحے در پر آپ کے دل پر تو بیت اللہ شریف کو دیکھنے فرمانے لگے میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا گھر ہے مجھے معلوم ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے لہرمت المومنے انتبلاہے خدا کی قسم خدا کی بارگاہ میں ایک مرد مومن کی عدت اے اللہ کے گھر تجھ سے زیادہ ہے تجھ سے زیادہ ہے جی اب ہم چھوڑ کے کیسے نکلیں روضہ کھولنے کا ٹائم آ گیا تو میں نے دیکھا ایک صاحب اور خدا کی قدرت ہے کسی کے نام کی سبیل حرام کسی کے سبیل بنا میں فران حرام 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 آپ ہیں موصل اور کوئی اشارہ سمجھئے کہ کوئی نہیں تو نہیں سمجھے تو آپ کی مردی ہے حضرات محترم اب یہ مثلہ باہن کہ کسی کے نام کی سبیل جاہد نہیں اور خدا جانتا ہے یہ جو ہے نا رکنے اراکی اس کے بالکل سامنے ایک شخص نے کنکریٹ کی دھیری لگا رکھی ہے ایک یوں سمجھئے منڈیر بنا رکھی ہے اور اس کے ساتھ مٹی کی سرانیاں لمبی لمبی جیسے توڑیاں ہوتی ہیں پانی سے زمزم شیف سے بارکے رکھی اس وقت یہ ہی تھا یہ جو نیا نظام ہے نا یہ نہیں تھا وہاں دیکھ لگا رکھ ہم نے بھی تار دیا کہ اس یہ پانی پینا چاہیے اور یہ دل میں آیا کہ مانگے بغیر نہیں ملے گا تو ہم نے کہا بڑے کے گھر میں بیٹھے مانگے نہیں تو اور کہاں سے مانگے یہی سے مانگنا ہے حضی جب رماعت کا روضہ کھولنے کا ٹائم قریب آیا نا تو فقیر بھی سرک کر اس کے پاس آیا السلام علیکم ورحمہ میں نے دیکھا اس پہ لکھا سبیل بنام فلان قربان سبیل بنام فرم فلان فلان کے نام کی سبیل واہ بے نیاز جس کو حرام کہتے ہیں ان کے سامنے مسجد میں لکھوا کر سبیل جاری کر دی ہے سبیل بنام فلان سبیل بنام فلان بابی سرک کے قریب ہے السلام علیکم علیکم السلام یا رفیق امیسائم افتر انشاءاللہ آتے نہیں ذرفا واحد ہے جیسی ٹوٹی پھوٹی عربی آتی نہیں میں نے جڑ دی میں نے کہا بھئی ایک بار طرف ایک ایک یہ مجھے دے دو سراہی لے 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 اینتہ زبے تو کہاں لے جائے گا میں نے کہا انا اجلی سینہ فلحرم افترو بابین وردیو الائکہ میں روضہ یہاں کھولوں گا پھر تجھے دیوں گا لے 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 وہ نہیں مانتا میں نے کہا اللہ وکیل اللہ وکیل انار یہ اللہ تیرے میرے درمیان وکیلہ میں یہ تجھے واپس دے کے جوں کہتا اللہ وکیل اللہ وکیل کہتا بسم اللہ ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں سنا دو دل سے قدسیوں کاتبین عمال شالح اللہ وکیل ہے ہم مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں ایک بار دل سے کہ دو قدسیوں کرام کاتبین ہم اللہ کو وکیل بنا کے کہتے ہیں رسول اللہ سے پیار کرنے والے ہیں اللہ وکیل اللہ اس وقت تو ہمارے پاک گیا تھا ہم جب ایک دوسرے بات کہتا تھا اللہ وکیل اور جب یہ لفظ آتا اب دوسرا آدمی بورے والا کے باداروں جیسا ہیر پھیر نہیں کر سکتا تھا نراض تو نہیں ہو گئے اگر آپ نراض ہونے تو مجھے خوشی ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ کے باداروں میں ہیرہ پھیری نہیں ہوتی اللہ کرے نہ ہو خدا کرے ہیرہ پھیری نہ ہو اللہ وکیل ایسا پکہ کر لو جہاں یہ لفظ آ جائے تمہارا دل گبائید مر جا اب اس کو دھوکہ نہ دینا بڑے کا نام آگیا ہے بڑے کا نام آگیا ہے اور میں یہ بھی ارد کر دوں تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے آخری وقت ہو تو ملک الموت علیہ السلام جس کی روح قبض کریں گے اس کو نظر آتے ہیں اور جو ان کے اردگد ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے تو میں اس سے کہتا بول سکے تو سبحان اللہ واللہ دل سے کہہ دے اے ملک الموت اللہ وقیل امام مومن اے ملک الموت اللہ وقیل اللہ وقیل یہ یہاں کہو تو لوگ مان جاتے ہیں ملک الموت کیوں نہیں مانے گا کہہ دو اللہ وقیل اللہ اکبر صبح میں نے بھی کہہ دیا اللہ وقیل وہ مان گئے پیچھے ہٹ کر بیٹھ کر ہم نے روزہ کھولا الحمدللہ رب العالمین اور وہ روزہ جو حرم کعبہ میں کھولا جائے رکھا جائے ایک روزہ کا سواب ایک بولو اور جڑ دو یار کمال ہے یا بڑے کی رحمت میں آت ہے دھرنا کیوں بڑے کی رحمت میں آت ہے دھرنا کیوں ہے میرے آقا برمات کو ایک نماز کا سواب لاکھ کو پھر بات آگے بڑی ایک مرتبہ یار رسول اللہ کہو ایک لاکھ مرتبہ کہنے کا عجر مل گیا یار رسول اللہ ارد یہ کر رہا ہوں نبی رحمت علیہ السلام کا رب فرماتا ہے سبحان اللہ حضی اصرا اچھا پھر بات رہ جائے گی ٹائم بھی مختصر ہو رہا ہے اللہ فرماتا ہے لے نور یہو من ای یاد تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں لے نور یہو تو جبریل کے لئے تو نہیں کہا نا اس لئے اسے فرما کیوں تجھے ہم اپنی نشانیاں نہیں دکھائیں کہ تو برداشت نہیں کر سکتا ان نشانیوں کو دیکھ کر برداشت کرنا یہ میرے مصطفیٰ کا کام ہے میرے دوست و حضور کو دکھائی ہیں اللہ فرماتا انہو ہوا ضمیر ہے اور یہ اس کا مرجع متعین ہے انہو ہوا سمیع البسی اس کا عام ترجمہ مفصرین نے یہ کیا ہے یعنی وہ کون میراج کرانے والا جس نے میراج کرائی ہے وہ سنتا دیکھتا ہے وہ سنتا دیکھتا ہے اور اگر یہ ترجمہ کریں چشم ماروشن دل ماشا اس کا کیا مقام ہو گا نشانیا تو سرکار کو دکھائی ہیں اور اللہ فرماتا ہے انہو ہوا سمیع البسیر جس نے نشانیا دکھائیں کہ سیر کرائی ہے وہ ہی ہے سنتا دیکھتا اس کا فنکشن یہ ہے کہ رب فرماتا ہے میراج کے سفر میں قدم قدم پر ایسے حالات آئیں قیاد کو بیان کرتے ہو سبل کے بات کرنا میں سر رہا ہوں تم کیا کہتے ہو میں سنتا ہوں تم کیا کہتے ہو اس لئے کئی ایک فلسفیوں کا بیڑا غرق ہوا جنہ ایسے اتنا لمحات میں کیسے ہو گیا کیونکہ حضور بشر ہیں اور بشر کا جسم سکیر ہے اور سکیر اوپر نہیں جا سکتا فرمائے نہو ہو سمی ہو اس سے بات کرنا میں سن رہا ہوں ہو اس سے مجھے میراج کرائی ہے اور کرائی اس میں ہے جو ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے دیکھنا میری سبحانیت کے خلاف بات نہ کرنا وہ سنتا ہے البصیر وہ دیکھتا ہے کہ جب تم میراج کے سفر مقدس کو سنو گے تو میں تمہاری فیس ریڈنگ کرتا ہوں کس کے چیرے پہ رونک آتی ہے اور کون جلتا بھنتا ہے میں قسم کھا کہتا ہوں الحمدللہ وعد کرنے کے لئے دائیں بائیں جانا پڑتا ہے جب حضور کا ذکر شروع ہوتا ہے پوچھے بغیر پتہ چل جاتا ہے کہ سنی کون ہے نجلی کون ہے شانوال رسول کی کون شدیاں باقی ہیں جب تک میں یہاں ہوں اس ماحول میں ہوں وہ جلوہ گر نہیں ہوں جب وہ آئیں گے تو پھر میرا یہاں رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ مجھے فرما محبوب پیارے عیسیٰ تو اب آجا امت کا والی آگیا ہے امت کا والی آگیا ہے والی احمد صلوات اللہ تعالی و سلام علی و علی و علی و صحاب اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ نے کیا فرما مبشر میں تمہیں خوش خبری سنانے والا ہوں اگر نریخ خبر دینا تھی تو یہ فرما دیتے مخ بے رم بے رسول مول مم بے رسول مول نم بے رسول منب بے رسول یہ سارے سیگے ہیں عربی کے منب بے معنی خبر دینے والا مخبر بمانی خبر دینے والا مولن بمانی علم دینے والا مولن بمانی اعلان کرنے والا یاد رہے گا نہیں رہتا تو نا سیگ میرا تو سبق ہو گیا اب یاد رکھوانا تو میرا فرد نہیں یعنی یہ آپ کا فرد ہے اور کسی طالب ان کی کمائی کو ضائع تو نہ کرو خدا رہ دینے میں رکھو یہ مہتی ہیں یہ جباہر ہیں ساب کچھ پیشے رہ جائے گا بھلا ہے اس کا جو دنیا سے سفر کرنے والے کو کندو پہ اٹھا کے قبر میں رکھ کر سپور دے خدا کرائیں خدا کی قسم ہے یہ جوہر قبر کے اندر کام آئیں گے جس قدر رجوع کی محبت کا رنگ ہوگا نکیرین اسی قدر آپ کی تعظیم کریں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری نکیرین کرتے اللہ حضرت نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے عزیز آنے گرامی قدر مبشرہ عیسی علیہ السلام نے فرمایا میں خوش خبری سنانے والا ہوں اور خوش خبری وہ ہوتی ہے جسے سن کر سننے والا رونے لگے اچھا مجھے گلتی ہوگی اللہ مجھے معاف کرے پڑھ لکھے لوگ بیٹھ پکڑ گریب آدمی کو معاف کر نا گلتی ہوگئی زنت ہوگئی مجھے خوش 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 خبری سن خیطان ہوا حدی حدی شریف سرکار کے ملاد کو دیکھ کر سن کر شیطان جلنے لگا مرنے لگا رونے لگا سنیت جہاں مسکرانے لگا مسکرانے لگا مسکرانے لگا یہی تو فقیر نے دکھی ہے نا ان کا نام سن کر مسکرانہ سیکھو مسکرانہ سیکھو یہ کبال نے یہی چلتے چلتے نکتہ کہہ لیا کہتا نشان مرد مومن بات ہوئے ہیں اوہ انسان اوہ سائنس دان اوہ سیاست دان اوہ بڑے پرفیسر اوہ بہت بڑا واش چانسلر اوہ بہت بڑا فلسفی بتانے لگا کہ مرد مومن کون ہوتا ہے بتانے اقبال کہتا ہے بتانے مرد مومن کون ہوتا ہے اقبال صاحب کہہ دو فرما مرگ تبسم بر لب مرد مومن وہ ہے جب اس کی موت کا وقت آئے لوگ روتے ہیں وہ مسکراتا رہے ہیں لوگ روتے ہیں اببہ روتا ہے امہ روتی ہے بیٹے روتے ہیں اہلیہ روتی ہے مرد مومن مسکراتا ہے اس لیے کہ اس کا رخ اب ماں باپ بھانیوں کی طرف نہیں رہا اب اس کا حسن مصطفیٰ کی طرف ہو گیا تبسم بر لب ان کے نام پر مسکرانہ سیکھو مبشرا عیسیٰ علیہ السلام نے بھڑا مائے خوش خبری دینے آیا خوش خبری دینے والا ہوں پتا چلا حضور کی آمد کو خوشیوں سے بیان کرنا نبیوں کی سنت ہے رسول کا کوئی کام غلط نہیں ہوتا رسول کا کوئی کام خلاف قانون نہیں ہوتا بلکہ یوں کہوں رسول جو کار گدرے جو کہہ گدرے وہی خدای قانون ہوتا ہے کیونکہ رسول جو کہتا ہے ترجمانی خدا میں کہتا ہے اور جب وہ مسکرا کر کہتا ہے جب وہ خوش کرنے کو کہتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا حطوہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا بیلات سن کر مشکراؤ خوشیہ کرو کہ دنیا کے غم مٹانے والے آگئے ڈوبتوں کو ترانے والے آگئے انتوں کو بصیلت دینے والے آگئے اب بات آگے نکل جائے گی پھر میں وہی لوٹا بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے دیکھنا اہرے گہرے دمان نہ مار نہ میں سنتا ہوں کیوں میں نے خود سیر کرائی ہے انکار کیسے کرو گے اگر ان کی عدمت کا انکار کرو یہ میرا انکار ہے اور میری گربت سے تو بچ نہیں سکتے اور بصیر ہوں دیکھتا ہوں فیس ریڈنگ کر رہا ہوں میں فیس ریڈنگ کر رہا ہوں یہ سوالے سے کہ ہوں کی ضمیر کا مرج سیر کرانے والا ہو اللہ سورجیوں کا پیٹ کا بھرتا ہے اے فقر راضی تیری عظمت پہ کروڑ سلام اے اسماعیل حقی تیری عظمت پہ کروڑ سلام تیری عظمت کو کروڑ سلام اے سنیوں کے پیش واؤ عظمت پہ کروڑ سلام وہ فرماتے ہمارے نزدیک اس کا ترجمار ہے اور وہ بھی قانون ہے اب میں اگر یہ بیان کرتا تو ٹیم لگے گا حوصلے سے بیٹھنا حوصلے سے بیٹھنا آپ سے خیر نہیں مانگتا خیر دے رہا ہوں اور مجھے تاجدار مدینہ نے اپنا کمی بنا کر خیر تقسیم کرنے یہ اس کی طرف لوٹتی ہے زیادہ جو قریب ہو جس کا ذکر اس سے دور ہو اس کی بجائے اس کی طرف لوٹتی ہے جو اس کے اب میں پھر آیت پڑھتے توجہ کالنے کہ ذکر کس کا دور ہے کس کا قریب ہے اللہ فرماتے سبحان اللہ ذی اثر یہ ذات حق ابھی تک میرے آقا کا ذکر نہیں آیا آگے فرما بے عبد ہی سبحان کی بجائے عبد ہی جو ہے اس کا ذکر بعد میں آیا اور انہو کی ضمیر سے عبد ہی قریب ہے سبحان کا لفظ دور ہے سبحان کا لفظ دور ہے عبد کا سیغہ قریب وہ کوہ تور پر مصطفیٰ سے کلام ہوئی سرکار سے کلام ہوئی حضی لا مقام ہے اور سنیئے جو موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا وہ ظاہر کر دیا اور جو مصطفیٰ سے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کی مولا کیا فرمایا ما اوہ جو کی تمہیں کیوں بتاؤں یہ متقلم جانے یا سننے والا جانے پتا چلا سرکار نے اللہ کا کلام سنا اللہ کا کلام سنیوں خوش نصیب ہو ہم یہ نہیں کہتے نبی سنتا نہیں ہم یہ کہتے نبی سنتا ہے ظالموں جو خدا کا سنتا ہے کلام وہ تیرا کیوں نہیں سنتا ہے جو نہیں سنتا وہ بیرہ ہے اور جو سنتا ہے وہ بیرہ نہیں ہے اللہ فرماتا میں نے محبوب کو لا مقام سے برا سیر کرائی اور انہ کہا جو کہا تو سنا فرمایا انہو ہو سمی سننے والا تو وہی تھا وہی والا میں کلام کرنے والا وہ سننے والا آگے کہہ دوں البصیر میں حسن دکھانے والا وہ مجھے دیکھنے والا بہت صاف ہے خدا فرمائے یہ سنتے ہیں خدا دکھائے یہ صدی تو خدا کا شکر ہے ہم یا رسول اللہ کہیں وہ سنتے ہیں سنتے ہیں اور وہ ہم فقیروں کو دیکھ بھی رہے ہیں انہو ہو سمی البصیر آخر دعوان الحمد